محترم قدرگو اور بھائیو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو جاننا ہے معلوم کرنا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا ہے تو وہ کیا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبائے دریاں میں ڈبائے مَد دُنیا فِي الْآخِرَتِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُوا عَادُكُمْ اِسْبَعُوا حَادِحِ آپ نے انگلی کی طرف اشارہ فرمایا کہ سببابا کی طرف اشارہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَد دُنیا فِي الْآخِرَتِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُوا عَادُكُمْ اِذْبَعُوا حَادِحِ آپ نے سببابا کی طرف اشارہ فرمایا کہ فِي الْيَمْ اپنی اس انگلی کو یہ شہادت کی انگلی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سببابا اس کو ڈالے دریاں میں اور اس کے بعد دیکھے فَلْيَنْدُرْ بِمَا يَرْجِعْ پھر دیکھے کہ انگلی کیا لے کے لوٹی بس اسی ایک محادیث پر مختصر گفتگو کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا انشاءاللہ غور کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جوابِ الْقلیمتہ فرمایا آپ کی بات مختصر ہوتی تھی مختصر کلام آپ کا ہوتا تھا ایک چملہ مختصر سا ہوتا تھا لیکن اس میں مانا اور مفہوم بڑا گہرہ ہوتا تھا یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان فرمانا ہے صحیح مسلم کی رواعت ہے کہ اگر کسی کو معلوم کرنا ہو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت ایسی ہے جیسے کوئی بندہ اپنی انگلی دریاں میں ڈالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی برطن کا بھی ذکر فرما سکتے ہیں کہ چھوٹا سا برطن جو ہے پانی کا وہ دریاں میں ڈالے اور نکال لے وہ دیکھیں برطن کیا لے کے لٹا ہے چھوٹا سا برطن پانی کا ڈالنے سے اور پانی دریاں میں سے نکالنے سے دریاں کی سمندر کی سہت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی برطن کا ذکر نہیں فرمایا وہ کانٹیڈی بھی بہت تھوڑی ہوتی چھوٹا سا برطن آپ بیان کرتے ہیں لیکن آپ نے پانی کی سب سے لیسٹ کانٹیڈی سب سے حقیر مقدار سب سے تھوڑی مقدار انگلی ہاتھ بھی نہیں کہا آپ نے ہاتھ ڈیبوئے سمندر میں ہاتھ ڈیبوئے اور دیکھے کہ پانچوں انگلیاں یا ہاتھ ہتیلی کیا لے کر آیا ہے نہیں انگلی ڈالے اپنی دریاں میں انگلی ڈالے اور دیکھے انگلی کیا لے کر لوٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دیکھے وہ کس چیز کے ساتھ باہر آئی ہے کیا مطلب پانی کا یہ حصہ جو انگلی لے کر لوٹی ہے انگلی کے ساتھ چپک کر باہر آیا ہے اس کی کیا حیثیت ہے کیا اس سے آپ کا چہرہ دل سکتا ہے آپ کا حلق اگر سوک رہا ہے تو کیا اس کو آپ موہ میں لگا دیں اس انگلی کو تو آپ کا حق حلق تر ہو جائے گا آپ کا گلہ بھگ جائے گا یہ اتنی حقیر کونٹیٹی ہے کہ نہ آپ کا چہرہ اس سے دل سکتا ہے اور نہ آپ کا حلق اس سے گلہ ہو سکتا ہے اور تھوڑی دیر تک اگر آپ انگلی کو ایسے رکھے رہے ہیں تو یہ پانی کہاں غائب ہو جائے گا آپ کو پتا نہیں چلے آخرت کے مقالمیں دنیا کی حیثیت انگلی پانی جو سمندر سے لے کر باہر نکلی ہے دریا سے لے کر باہر نکلی ہے یہ مختصر سا حصہ پانی کا اس کی مثال اللہ کے نبی نے دنیا سے دیئے اور سامنے جو گہرا سمندر یا دریا موجود ہے جس کی گہرائی کا جس کے اندر کتنا پانی ہے اس بات کا کسی کو اندازار پتا نہیں ہے اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی زندگی کے لئے دیئے گوھر کریں میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کیا ہے کیا ہے پانی کا قطرہ پانی کا قطرہ تھوڑی دیر میں گائے ہو جائے لیکن آخرت وَلْتُوْتِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَا تم دنیا بھی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بلائی والی آخرت ہے باقی رہنے والی آخرت اس کا مطلب دنیا نہ بلائی والی ہے اور نہ باقی رہنے والی ہے لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں گوھر کریں کہ آج ہمارا کیا حال ہے ہمارا کیا حال ہے ہم تمندر کی فکر کر رہے ہیں دریا کی فکر کر رہے ہیں یا دریا پر اور سمندر بھراباری نظر ہے یا قطرے پر ہماری نظر ہے لاسٹ پر نظر ہے یا لیسٹ پر نظر ہے یہ تو لیسٹ ہے نا جو انگلی لے کر آئی ہے لاسٹ کیا ہے ہر اعتبار سے آپ دیکھئے کانٹیڈی کے اعتبار سے بھی لاسٹ ہے اور دنیا سے جانے کے اعتبار سے بھی لاسٹ ہے ہم کو فکر لیسٹ کی ہے لاسٹ کی نہیں آج یہ بھی جو آپ باتیں سن رہے تھے بہنوں کا حق کھا رہے ہیں عورتوں کا حق کھا رہے ہیں یہ کسی لیے ہے یہ اپنی دنیا بنانے کے لیے ہر آدمی چاہتا ہے میرا سٹینڈر آف لیونگ ہائی ہو جائے میرا سٹینڈر آف لیونگ ہائی ہو جائے میری زندگی عیش و آرام میں گدرے دوسرے کا حق مت دو اپنا حق مت چھوڑو دوسرے کا حق کبھی مت دو اور اپنا حق کبھی مت چھوڑو آج جو بھی معاملات ہم دیکھ رہے ہیں خیانت کے معاملات ہوں کاروبار کے اندر دھوکے کے معاملات ہوں فریب کے معاملات ہوں جھوٹ ہو اور دوسری چیزیں ہوں کس لیے ہم کو ہماری دنیا بنانی ہے یہ چند روزہ دنیا جو آج ہے کل نہیں ہے دوسری چیزیں ہوں دوسری چیزیں ہوں دوسری چیزیں ہوں جوّا آج جوزییں ہوں دوسری چیزیں ہوں دوسری چیزیں ہوں دوسری چیزیں جو بہیک